السلام علیکم آج جو ہم نے سپلائن کا ٹاپک کرنا ہے وہ ہے نیوٹرنس پولی نومیال نیوٹرنس پولی نومیال اس میں ہم لوگ پولی نومیال کو کنسٹرکٹ کریں گے اور ایک سے زیادہ پولی نومیال اٹ اٹا ٹائم کنسٹرکٹ کریں گے اس سے پہلے پیشل لیکچرز میں میں آپ کو پولی نومیال بنانا سکھا چکے ہوں ٹھیک ہے نا لگرینکس پولی نومیال کو ہم پولی نومیال بنا چکے ہیں بٹ اس میں ایک رسٹرکشن تھی کہ آپ جو ہے اٹ اٹا ٹائم ایک پولی نومیال بنا سکتے تھے ایک سے زیادہ پولی نومیال نہیں بنا سکتے تھے اگر آپ کو کہتے دوسرا پولی نومیال بنانا ہے اسی فنکشن کے لیے فور ڈیفرنٹ پوائنٹس تو آپ کو دوبارہ سے فرمولا لگانا پڑے گا دوبارہ سے سارا پروسس کرنا پڑے گا تب آپ کے پاس دوسرا کہتے پولی نومیال آئے گا اسی طرح تیسرے نکالنا تیسرے پولی نومیال کے لیے دوبارہ سے پروسس کرنا پڑے گا تو وہ ایک لمبا پروسس تھا اور کہتے ہیں کہتے ہیں کافی ٹائم ٹیکنگ تھا تو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ایک سے زیادہ پولی نومیال نکالنے کے لیے آپ لگ رینگز انٹرپولیشن فرمولے کو پھر آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا کہتے ہیں ٹائم ٹیکنگ ہے تو اس کے لیے پھر سائنٹس نے کہتے ہیں میتھمیٹیشن نے ایک نیا کہتے ہیں فرمولا ایجاد کیا ہے نیوٹنس پولی نومیال نیوٹس پولی نومیال کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں اٹ ا ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں بہت سارے پولی نومیال نکال سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں ادھر میں نے لکھا بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پہلا پولی نومیال پی وان آف ایکس جو ہے وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے پہلا پ پھولی نومیال کیسکے ایکوال ہوتا ہے یہی کہتے ہیں پہلا پولی نومیال میں کہتے ہیں آپ کیا ایڈ کردیں پہلا 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 پو слож مرد کار پہلا 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 کل پھولی نومیال傳 immig mim stone اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ جو پولینومیال ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے کہ اگر پی ٹو کو لکھنا ہے تو میں پریویس پولینومیال پی وان آف ایکس میں جس یہ ٹرم ایڈ کروں گی تو میرے پاس جو ہے سیکنڈ پولینومیال آجائے گا سیکنڈ پولینومیال میں اگر میں یہ والی ٹرم ایڈ کرتی ہوں تو میرے پاس ثور پولینومیال آجاتا ہے تو اس طرح یہ ایک sequence بھی بن جاتی ہے تو کہتے ہیں sequence سے بھی terribly Ching ہیں کہتے ہیں وہ sequence بھی اب did we آپ کو بتاتی ہوں تو یہ sequence sample اگر آپ کہتے ہیں generalized formula بناء لیں تو آپ کے پاس کہتے ہیں کوئی پولینومیال فائن آوٹ کرنے میں کیا کریں کہ اس سے پریویس پولینومیال میں آپ یہ والی ٹرم ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس next polynomial آجائے گا اور کہتے ہیں پریویس پولینومیالس میں مینے ک boon lionاeleraf اے ایڈ کرنا ہےan into x-xeron into x-x1 into up to some x-xn-1 ٹھیک ہے نا جبکہ آپ کے پاس a والی جتنی بھی term سی وہ constant تھے اور x کی جتنی بھی term سی وہ آپ کے پاس nodes یعنی کی points تھے ٹھیک ہے اب اس کی example کی طرف آتے ہیں سالے جی example کی طرف آتے ہیں example آپ کو کیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس points given ہے 5 کہتے ہیں 3 points 4 points given ہے بلکہ x0 is equal to 1 x1 is equal to 3 x2 is equal to 4 x3 is equal to 4.5 ٹھیک ہے نا جبکہ آپ کے پاس coefficients ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں 5 3 coefficients ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا 5 coefficients آپ کے پاس وہ کون کون سے ہیں a0 is equal to 5 a1 is equal to minus 2 a2 is equal to 0.5 a3 is equal to minus 0.1 and a4 is equal to 0.003 اور آپ نے کہتے ہیں پولینومیس کون کون سے find out کرنا ہے آپ نے P1 of 2 کہتے ہیں P1 P2 P3 P4 چار پولینومیس find out کرنا ہے اگر آپ کو کہتے ہیں یہی چار پولینومیس اگر like ranks interpolation formulas find out کرنا پر جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا تو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان چاروں پولینومیس کے لئے آپ نے کہتے ہیں 2.5 پہ value بھی نکال دی ہے اگر x جو ہے 2.5 کی equal ہو تو اس پہ value بھی نکال دی ہے جب نیوٹرز پولینومیس سے ہم کرتے ہیں تو دیکھیں کہتے ہیں کتنا سان ہو جائے گا سلوشن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے جو ہم P1 of x find out کرتے ہیں P1 of x کا میں نے آپ کو کیا formula بتایا تھا کہ a0 plus a1 into x minus x0 اور تو آپ پاس a1 کی value اور x0 کی value put کی میں نے ادھر 5 minus 2 1 ادھر put کر دی میں نے ٹھیک ہے اور ان کو multiply کیا simplify کیا آپ کے پاس جو پہلا پولینومیل آیا ہے وہ آیا minus 2x plus 7 اب جو ہے اسی کو use کرتے ہیں میں میں second polynomial نکالوں گی سلوشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پہلے پولینومیل کو use کرتے ہیں میں میں second polynomial کو خطب بناوں گی تو میں نے کیا formula بنایا ہے P2 of x is equal to P1 plus a2 into x minus x0 into x minus x1 ٹھیک ہے نا تو P1 of x کیا value تھی minus 2x plus 7 میں تو میں نے اس کو direct لکھ دیا اور a2 اور x0 x1 کی value 0.51 اور 3 جو ہے میں نے ادھر put کی اور میرے پاس جو کہتے ہیں simplify کرنے کے بعد جو میرے پاس پولینومیل آیا ہے وہ یہ ہے 0.5x کے minus 4x plus 8.5 اب اس کو use کرتے ہوئے second polynomial کو use کرتے ہوئے میں third polynomial نکالوں گی ٹھیک ہے نا تو چلیں ہمیں third polynomial لکھالتی ہوں سیکنڈ پولینومیل کی use کرتے ہیں میں third polynomial بنایا ہے third polynomial کیسے اب بنایا ہے کہ third polynomial is equal to 2 کہتے ہیں second polynomial plus a3 into x minus x0 into x minus x1 into x minus x2 تو میں نے values put کی second polynomial کی جو یہ تھی ڈھیک ہے نا 0.5x کیا minus 4x plus 8.5 اور کہتے ہیں a3 x0 x1 x2 کی value put کی جو کہ تھی minus 0.1 1 3 & 4 ان کو put کیا اور جو simplify کرنے کے بعد جو میں پاس پولینومیل آیا تھا third polynomial وہ یہ آیا minus 0.1 x3 plus 1.3 x2 minus 5.9 x and plus 9.7 اور اس third polynomial کی use کرتے ہوئے میں اب fourth اور last polynomial بناوں گی پھر جو ہے ہم کہتے ہیں چاروں پولینومیل اس میں values put کر کے ہم کہتے ہیں وہ last step ہوگا ہمارا تو چلیں جی میں نے last polynomial کی value بھی لگ دیا جس کا formula یہ تھا کہ p4 x is equal to p3 x plus a4 into x-x0 into x-x1 into x-x2 into x-x3 تو یہاں پہ جب آپ p3 x value اور a4 x0 x1 x2 x3 value جب آپ لکھیں گے اس کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس یہ بولینوں میں لے جائے گا ٹھیک ہے نا میں نے direct answer لکھ دیا کیونکہ میں پیچھے سمجھا چکی تھی 0.003 x raised to power 4 minus 0.1375 x raised to power cube plus 1.465 x raised to power square minus 6.1925 x plus 9.862 آپ کے پاس answer آ جائے گا اب میں ایسا کرتے ہوں ڈائریکٹ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں p1 of x میں 2.5 put کریں گے تب آپ کے پاس کیا value آئے گی جب آپ کہتے ہیں p2 of x میں 2.5 value put کریں گے تب آپ کے پاس کیا value آئے گی جب آپ p3 of x میں 2.5 value put کریں گے اور تب کیا آئے گی جب p4 of x میں کہتے ہیں put کریں گے یعنی کہ ان polynomials میں جو answer آ رہے ہیں وہاں پہ آپ x کی جگہ پہ 2.5 put کرتے ہیں اور ان کو simplify کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا answer آتا ہے وہ نکالتے ہیں چلیجے میں نے آپ کو direct answer نکال کے بتا دیئے کہ first polynomial میں جب آپ کہتے ہیں 2.5 x کی جگہ پہ put کریں گے تو آپ کے پاس 2 آتا ہے second میں put کریں گے تو 1.6 to 5 آتا ہے third میں put کریں گے تو آپ کے پاس 1.5125 اور last کہتے ہیں p4 کہتے ہیں x میں put کریں گے جب آپ x کی value تو آپ کے پاس 1.50575 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس Newton polynomial فرمیل صاحب ان انڈر پولینومس کی ریفنیشن بھی بتائیں پھر اس کو example سے بھی سمجھا دیا امید ہے کہ آپ کو سمجھائی ہوگی بھڑی